رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کہ میرا دائرہ ایکار کیا ہے ہم سب جو ہیں وہ ایک دائرہ میں زندگی گزارتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں سے ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی تو جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں جو لیڈر بننا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں تو اب ہم سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائرہ ایکار میں کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں ہم جاننا نہیں چاہتے لیکن سیکھنا پڑتی ہیں تو ہم جب پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارا دائرہ ایکار متین ہو چکا ہوتا ہے جیسے ہمیں دنیا کے کس خطے میں اللہ نے پیدا کیا ہے میرے اور آپ کے ایکتیار میں نہیں ہے ہم اسلام کے چودہ سو سال بعد پیدا ہوئے یہ بھی ہمارے ایکتیار میں نہیں تھا ہم پاکستان کے کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں سندھی پنجابی بلوچی جی بھی میرے ایکتیار میں نہیں ہے پھر میری جلد کا رنگ کیا ہے میری آنکھیں کیسے ہیں میرے بال کیسے ہیں یہ بھی میرے ایکتیار میں نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ماغب کیسے دیئے میں کیلہ ہی ہوں بچہ گھر میں یا میرے اور بہن بھائی بھی ہیں یہ بھی میرے ایکتیار میں نہیں ہے پھر میں جو ہیں معاشی حالات کیسے ہیں میرے ماغب کے کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں کچھ قریب یہ بھی میرے ایکتیار میں نہیں ہے پھر میں کسی بڑے شہر میں پیدا ہو گیا ہوتا یہ بھی ایکتیار سے باہر ہے یا پھر کچھ لوگ چھوٹی دور دراز جگون سے بڑے شہروں میں پڑھنے آتے ہیں کچھ نہیں پڑھ سکتے تو یہ بھی ہم سب کے ایکتیار میں نہیں ہوتا یہ ماغب ہوتے ہیں جو ہمیں جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہ اس طرح کے کپڑے پہناتے ہیں جیسے اگر میں بلوچستان میں پیدا ہوئی تو میرا بچپن بلوچی کپڑوں میں گزرا اور اگر میں پھٹان ہوں تو پھر مجھے یہ والا ڈریس جو ہے پگڑی اور واسکٹ جو ہے ماغب جو ہیں وہ ایسے کپڑے اپنے بچوں کو پہناتے ہیں بچے کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا پھر سندھی ہے تو وہ اجرک اور ٹوپی پہنے گا تو اصل میں ان چیزوں پہ جو ہے وہ ہمارا اختیار نہیں ہے ان میں سے کسی کو فخر کا ذریعہ بنا لینا اور کسی کو اس وجہ سے کم تر سمجھنا درست نہیں ہے کوئی پنجابی ہے تو کوئی پتھان ہے اور کوئی شہری ہے تو یہ ہمیں اپنے ذہن کو بار بار باتیں لگانا چاہئے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن پہ فخر یا جس پہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی پھر جس طرح ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ہم بھی وہی کپڑے پہنا شروع کر دیتے ہیں اگر اسلح اٹھا کے جو چلنا جو ہے وہ ہماری روایات کا حصہ بن جاتا ہے یا پھر اگر شہروں میں آپ دیکھیں تو لوگ ٹوپی بھی پہنتے ہیں پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں لیکن اگر آپ پنجاب کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ کرتہ پگڑی اور دھوتیش الوار پہنتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات میں ہے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان ہو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یعنی پرہیزگاری ہے بڑائی کے لیے اور پھر ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم سب نے جانا تو ہے ہمارا یہ بھی متیر ہے ہم نے دنیا سے کب چھوڑنا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں وقت کا صحیح استعمال کیا جائے وقت سب سے قیمتی چیز ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں روپ نہیں سکتے اگر آپ نے اسے ضائع کر دیا تو واپس نہیں دے سکتے اصل میں زندہ رہو خوش دلی سے خوش خوش زندگی سے پیار کرنے میں مصروف ہو جاؤ کہ نفرت اور پشتاوے کے لیے تمہارے پاس وقت تینا بچے اپنے ہر ہر لمحے کو قیمتی جانو اس کا صحیح استعمال کرو جانا تو ہے ہم سب نے جو اللہ کو مانے یا نہ مانے تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان صدب کرے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے تو یہ تو تھا ہمارا بچپن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ سمندری توفان آ گیا کہیں پہ بجلی گری لوگ مر گئے اکثر خبروں میں سنتے ہیں پھر یہ ہے کہ ارجنٹینا میں یا کسی دور دراست کے ملک میں جو ہے آتش فشاں پھوٹ پڑا اس کے لعوہ سے کتنے لوگ مر گئے یا امریکہ کے جنگلات میں آگ بڑا کھٹی جس سے بہت سارے لوگ زخمی اور مر گئے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے سلاب آ گیا ملیشیا میں یا کسی اور ملک میں تائیوان میں یا پھر امریکہ میں کونسا صدر ہے ٹرمپ ہے یا اوباما ہے اس سے ہمارے چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں پھر یہ کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کوئی کیسا ہے کوئی کیا بات کرتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں موسم کیسا ہے امران خان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو اب آپ ایسا کریں کہ اپنے دائرہ کار میں سے ان چیزوں کی لسپ بنائیں جو آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کنٹرول میں کیا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جن پہ ہم کو فوکس کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں